with the name of almighty allah who is the most beneficent most merciful most gracious and the source of all knowledge my name is engineer zhanul abidin and i welcome to all of you by saying the islamic greetings assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh so students previously ہم نے اس چیز کے بارے میں سمجھا تھا کہ آپ کے پاس convection crunts کس طرح سے develop ہوتے ہیں usually ہم نے جو ہے وہ air particles کے اندر دیکھا تھا کہ convection crunts کے کس طرح سے develop ہوتے ہیں جو آپ کے پاس less dense air ہوتی ہے وہ آج جو گرم ہو جاتی ہے جس کی density کام ہوتی ہے وہ upward چلی جاتی ہے اور جس کی density زیادہ ہوتی ہے وہ آکے اس کو جو ہے وہ replace کر لیتی ہے اب جو ہے ہم نے پڑھا تھا کہ جو convection کا phenomenon ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہو جب ہم convection کا topic پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس چیز کو discuss کیا تھا کہ convection normally آپ کے پاس fluids کے اندر ہوتی ہے اور fluids کے اندر آپ کے پاس liquids بھی آ جاتی ہیں اور gases بھی آ جاتی ہیں اب gases کے اندر تو ہم نے convection crunts کو discuss کر لیا تھا اب آج جو ہے وہ کچھ applications میں convection crunts develop ہوتے ہوئے دیکھیں گے liquids کے اندر اب ان liquids کی طرف جاتے ہوئے یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے anomalous یا peculiar behavior کہتے ہیں water کا وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں normally بیٹا کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی liquid کا temperature decrease کیا جاتا ہے یا کسی بھی gas کا temperature decrease کیا جاتا ہے تو اس کی density جو ہے وہ increase کرتی چلی جاتی ہے denser ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور وہ جو ہے وہ contract ہوتا جاتا ہے یہ آپ نے پڑھا ہے کہ جب بھی کسی بھی چیز کو تھنڈا کیا جاتا ہے تھنڈا ہونے کی ویاسے وہ contract ہوتی ہے اور گرم کرنے کی ویاسے heat کرنے کی ویاسے وہ expand کر جاتی ہے لیکن پانی جو ہے وہ یہاں سے تھوڑا جو ہی آپ پانی کو جو ہے وہ 4 ڈگری سیلسیس تک تھنڈا کرتے ہیں پانی contract ہوتا ہے لیکن جیسے ہی 4 ڈگری سیلسیس سے 0 ڈگری سیلسیس پہ آپ اس کو لے کر جاتے ہیں تو وہ expand کرنا شروع کر دیتا ہے clear ہو گیا پھر سے repeat کر رہا ہوں normally کیا ہوتا ہے جب کسی بھی liquid کو یا کسی بھی gas کو جو ہے وہ آپ تھنڈا کرتے ہیں تھنڈا کر کے اس کا temperature decrease کرتے ہیں تو decrease کرنے پہ اس کی وہ contract ہوتا ہے سکڑتی ہے کوئی بھی چیز اور گرم کرنے پر وہ پھیلتی ہے لیکن پانی جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ different behavior شو کرتا ہے وہ اس طرح سے کہ جب آپ پانی کا temperature decrease کرتے ہیں 4 ڈگری سیلسیس پہ تک ہے 4 ڈگری سیلسیس پہ تو اس کی density maximum ہو جاتی ہے اور وہ contract ہوتا ہے لیکن جو ہی آپ temperature کو جو ہے وہ 4 ڈگری سیلسیس سے 0 ڈگری کے اوپر لے جاتے ہیں تو پھر پانی جو ہے وہ expand کرنا شروع کر دیتا ہے یہ بڑی ہی کمال property ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر رکھی ہے اس property کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض جیلے ندیاں طلاب کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ٹھنڈے علاقوں کے اندر ہوتے ہیں ان کے اوپر تو ساری برف جمع ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر سارا کا سارا پانی موجود ہوتا ہے اور جتنے بھی marine lives ہوتی ہیں مچھلیاں جنگے کےکڑے سمندر میں پائے جانے والے جتنے جانور جو ہے وہ سارے کے سارے اس برف کے نیچے بھی جو ہے وہ پانی کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں اور زندہ جو ہے نا وہ زندہ move کر رہے ہوتے ہیں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں سو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ properties جو ہیں وہ پانی کی اس anomalous behavior کی وجہ سے ہوتی ہیں اب اسی کو یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے convection کی applications کے اندر سب سے پہلے discuss کرنا ہے ٹھیک ہے اور discuss کرنے سے پہلے ایک وہ concept آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے کہ جب کسی بھی چیز کو گرم کیا جاتا ہے گرم کرنے کی وجہ سے وہ expand ہوتی ہے اور expand ہونے کی وجہ سے اس کی density decrease کرتی ہے جس سے وہ upper atmosphere کے اندر جو ہے وہ move کرنا شروع کر دیتی ہے جیسا کہ ہم نے convection currents in air کے اندر جو ہے اس کو discuss کیا تھا اب اس کی سب سے پہلی application جو ہے وہ بیٹا آپ کے پاس household hot water system ہے کہ گھروں کے اندر جو ہے وہ normally کچھ systems install کیے جاتے ہیں جو کہ یہاں پہ جن میں سے ایک آپ کو جو ہے وہ explain کیا گیا ہے اب یہاں پہ اس کا principle جو ہے سب سے پہلے اس کے principle کو اس کا سارے procedure کو دوبارہ procedure کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں اس سے پہلے یہاں پہ اس نے جو اس کے principle کے بارے میں جو لکھا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا discuss کر لیں جیسا کہ اس میں کہتا ہے the working principle of the household water system which is based on the convection in liquid جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ air کے اندر convection کال ہم نے دیکھ لی تھی آج ہم نے fluids کے اندر جو liquids آتے ہیں ان کے اندر convection کو discuss کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے آپ کے پاس convection کا کام ہو رہا ہوتا ہے clear ہو گیا اس کے بعد اس میں ہے جی water heated by the boiler by gas burner the hot water expands and becomes less dense and rise and flows in the upper half of the cylinder اب یہاں پہ یہ جو first paragraph یہاں تک جو ہے اس میں اس نے آپ کو جو ہے وہ actual جو principle ہے اس کا وہ explain کر دی ہے کہ آپ boiler کے ذریعے پانی کو گرم کرتے ہیں گرم کرنے کی ویسے پانی expand کرتا ہے expand کرنے کی ویسے density decrease ہوتی ہے density decrease ہونے کی ویسے وہ اوپر اٹھ جاتا ہے rise up ہو جاتا ہے and flows into the upper half of the cylinder وہ یہاں پہ اس کے اندر ایک cylinder استعمال ہوئے اس نے اس کی بات کیا ہے تو جو main principle ہمارا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے پانی کو گرم کرنا ہے گرم کرنے کی ویسے اس کی density جو ہے وہ increase ہوگی اور اس کی density جو ہے گرم کرنے کی ویسے decrease ہوگی اور decrease density کی وجہ سے پانی جو ہے وہ upper direction میں move کرے گا اور جو cold water ہے وہ higher density کی ویسے جو ہے وہ downward direction کے اندر رہتے ہیں اب یہاں پہ اس کے total procedure کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس نے کچھ arrows کے ذریعے سے آپ کو بتایا ہویا ہے کچھ دکھایا ہویا ہے یہ water system بیٹا ایسا water system ہے جس کے اندر آپ کی fuel کے اندر صرف اور صرف یہ gas burners جو ہیں یہ استعمال کیے جا رہے ہیں boiler کے اندر اس کے علاوہ اس water system کے اندر اور کسی بھی قسم کا pumping phenomena جو ہے وہ یہاں پہ available نہیں ہوتا اب سب سے پہلے ہوتا گیا ہمارا target کیا ہے ہمارا target یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ہمارے پاس cold water tank ہے ہم نے اس cold water tank کی مدد سے جو ہے وہ یہاں پہ یہ جو tab ہے اس سے ہم نے hot water گرم پانی جو ہے وہ ہم نے حاصل کرنا ہے یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے پاس ایک سسٹر نہیں لگائی ہوئی ہے سسٹر لگایا ہوا ہے یہ بسیکلی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں گیز کہہ سکتے ہیں جالی نما ساخت ہوتی ہے جو کہ پانی کو صاف کرنے کے لیے مطلب کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مواد یا کوئی بھی چیز وغیرہ جو ہے اس کے اندر ایڈنا ہو صرف water liquid پہ اور liquid آپ کے پاس یہاں پہ available ہو اب ہوتا کیا ہے سب سے پہلے یہاں سے یہ tank سے cold water جو ہے وہ نکلتا ہے downward direction میں move کرتا ہے downward direction میں move کرنے کے بعد سیدھا آتا ہے یہاں پہ اس کو میں نام دے رہا ہوں one کا اس tank کے اندر cold water کہاں پہ آ رہا ہے اس tank سے نکل کے یہاں پہ اس cylinder کے اندر آپ کے پاس آ رہا ہے یہاں پہ سارا کا سارا آپ کے پاس cold water ہے later on کیا ہوتا ہے یہ cold water جو ہے اس pipe سے ہوتا ہوا یہاں پہ اس boiler کے اندر آتا ہے boiler کو یہاں پہ میں نام دے رہا ہوں two یہاں پہ two جو ہے دوسرے نمبر پہ جو boiler ہے یہاں پہ آپ کے پاس آتا ہے یہاں سے اس tank سے پانی نکلتا ہے tank سے نکل کے جو ہے وہ اس cylinder کے اندر آتا ہے ٹھنڈا ہونے کی ویسے وہ ڈاؤنور ڈریکشن کے اندر چلا جاتا ہے ٹھنڈا ہونے نہ ہونے کی ویسے بھی گریوٹی کی ویسے وہ ڈاؤنور ڈریکشن میں جاتا ہے اور جہاں کے جو ہے وہ اس بوائلر کے اندر آ جاتا ہے اب بوائلر میں یہاں پہ یہ گیس برنرز لگے ہوئے ہیں گیس برنرز کیا کرتے ہیں اس پانی کو جو ہے وہ گرم کرتے ہیں گرم کرنے کی ویسے پانی کی ڈینسٹی انکریز کرتی ہے پانی rise up ہوتا ہے اور rise up ہو کے جاتا ہے سیدھا دوبارہ سے اس سلنڈر کے اندر اب یہاں پہ اس ٹائم پہ دو طرح کا پانی موجود ہے ایک upper side کے اوپر جو ہے وہ hot water موجود ہے اور downward direction کے اندر آپ کے پاس cold water موجود ہے لیکن ہم نے principle کے اندر یہ پڑا تھا کہ hot water جو ہے وہ expand کرتا ہے less dense ہونے کی وجہ سے upper side پہ اٹھتا ہے تو جو ہی یہاں پہ density کا difference ہا رہا ہے یہاں پہ آپ کے پاس less dense ہے یہاں پہ higher dense ہے تو پانی جو ہے یہاں سے اوپر اٹھتا ہے اور اوپر اٹھ کے اس pipe کے through جو ہے وہ یہاں سے واپس آپ کے پاس tap کے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے اب اس household system کے اندر لازمی طور پہ آپ کے پاس اس سلنڈر کے اندر اتنا پانی موجود ہونا چاہیے پانی کا level اتنا ہونا چاہیے کہ وہ یہاں سے move کرتا ہوا tap کے ذریعے یہاں پہ آج ہے اس کو میں 3 کا نام دے رہا ہوں اور یہاں پہ اس point کو جو ہے میں 4 کا نام دے رہا ہوں sometimes ایسا ہوتا ہے بیٹا آپ کے پاس کہ پانی کا temperature جو ہے وہ بہت زیادہ increase ہو جاتا ہے اب اگر temperature زیادہ increase ہوگا تو پانی زیادہ expand کرے گا کیونکہ کسی بھی چیز کا temperature increase کرنے پر وہ expand کرتی ہے زیادہ temperature increase کا مطلب ہے کہ اس کے اندر زیادہ expansion ہو رہی ہے تو اگر اس کے اندر زیادہ expansion ہوگی تو کیا ہوگا کہ یہاں سے یہ پانی جو ہے وہ باہر جانے کی کوشش کرے گا اگر آپ نے یہاں پہ اس کو کسی قسم کا کوئی pathway provide نہیں کیا ہوگا تو there is a possibility کہ وہ جو آپ کے پاس pipes ہیں ان کے اندر cracks generate کر دیں اس لئے یہاں پہ اس system کے اندر ہم نے یہ system رکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کہیں پہ پانی کا temperature زیادہ increase ہو جائے تو یہاں سے پانی overflow ہو overflow ہو کے دوبارہ پھر سے جو ہے اس سسٹرنی سے ہوتا ہوا دوبارہ سے اس cold water tank کے اندر آجے تاکہ جو ہے وہ اس کا temperature بھی جو ہے وہ تو گریباً maintain ہو جائے normally ہم یہاں پہ boilers کو اس طرح سے adjust کرتے ہیں کہ یہاں سے overflow والا system نہ ہو لیکن پھر بھی somehow اگر آپ کے پاس ایسا ہو جائے کہ boiler میں کچھ upset ہو جائے کچھ problem آجے تو temperature increase ہو بھی جائے تو دوبارہ پانی جو ہے وہ overflow کر کے اسی tank کے اندر آجاتا ہے clear ہو گیا پھر سے ایک دفعہ ہلکا سا overview دے رہا ہوں اس cold water tank سے جو ہے پانی cylinder کے اندر آتا ہے cylinder سے boiler کے پاس جاتا ہے یہاں سے temperature increase کر کے دوبارہ پھر سے cylinder کی upper direction کے اندر آتا ہے اور density difference کی ویسے convection crunch کی ویسے وہ upper direction میں move کرتا ہوا جائے ہو tap تک آجاتا ہے اور اگر expansion زیادہ ہو جائے تو overflow جو ہے وہ دوبارہ پھر اسی کے اندر ہو جاتا ہے تو بیٹا یہی سارا fenomena جو ہے وہ یہاں پہ اس کے اندر آپ کو define کیا گیا ہے اگر آپ کو اس میں کسی بھی قسم کی confusion ہے یا peculiar یا anomalous behavior of water کے اندر confusion ہے تو آپ مجھ سے لازمی discuss کیجئے گا thank you very much stay blessed اللہ حافظ موسیقی